ایک دفعہ پھر سے شہین شاہ کے یورکر ہاریس روف کی پیس حسنین کی تیز گیند بازی اور نسیم شاہ کی انسونگ نے دوبارہ پھر سے اسٹریلین ٹیم کو ناکو چنے چبوا دیئے اور پاکستان کے فاسٹ گیند بازوں نے ٹیم اسٹریلیا کے بلے بازوں کو گٹنے تلے لا کر بٹھا دیا پہلے سینئر ٹیم بلکل یہاں پر پاکستان کی تیز گیند بازوں کے سامنے بے بس ہوئی اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ٹیم اسٹریلیا نے پانچ سینئر بلے بازوں کو باہر بٹھایا لیکن پاکستان کے گیند بازوں نے دوبارہ پھر سے اپنا جلوہ دکھایا اور اسٹریلیا ٹیم کو ایک سو چالیس رنز پر آل ٹیم آؤٹ کر دیا جدر نسیم شاہ، ہاریس روف، محمد حسنین اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر پاکستان کی تیز گیند بازی نے ٹیم اسٹریلیا کے دھجیاں اڑا دی دوستو پاکستان کی گیند بازی اسٹریلیا کے یہاں پر آپ کو بتا دو کہ ہوم گراؤنڈ پر ہی پاکستان کے تیز گیند بازوں نے ٹیم اسٹریلیا کے بلے بازوں کو گٹنے تلے یہاں پر دبا دیا اور یہاں پر پاکستان کی ٹیم کی بات کی جائے تو پاکستان کی تیز گیند بازی نے اسٹریلیا کو دھول چٹائی شہین شاہ فریدی اور ہاریس روف نے زبردست گیند بازی دکھائی یہاں پر دوستو بتا دو کہ تیسرا اوڈی آئی مقابلہ جو کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان پرت اسٹریلیا میں کھیلا گیا اور پاکستان کی ٹیم نے دوبارہ پھر سے تیسرے اوڈی آئی مقابلے میں ٹیم اسٹریلیا کی دھجیاں اڑا ڈالی چاہے بات کر لو آپ مارک شوٹ ہو چاہے ایم سی گورک ہو ہارڈی ہو جوس انجلیس ہو کونلے ہو مارک سٹونکس ہو گلین میکسول ہو ابوٹ ہو آدم زیمپا ہو یہاں پر جونسن ہو اور جو موریس ہو شہین شاہ فریدی ہاریس روف نسیم شاہ اور محمد سنین نے یہاں پر ان سبی بلے بازوں کی دھجیاں اڑا ڈالی اور کسی بھی بلے باز کو تیس سے زیادہ رنز نہ کرنے دیئے پہلے تو دوستو آپ کو بتا دو کہ پاکستان کی ٹیم نے تیسرے اوڈی آئی مقابلے میں ٹوست جیت کر محمد رزوان نے گیند بازی کا فیصلہ لیا اور ٹیم یہاں پر آپ کو بتا دو کہ اسٹیلیا کو یہاں پر بلے بازی کا فیصلہ دیا جدر پاکستان کے تیز گیند باز شہین شاہ فریدی نے آج اپنی گیند بازی کا جلوہ دکھاتے ہوئے نو آور میں بتیس رنز دے کر تین وکٹے حاصل کی اسی کے ساتھ نسیم شاہ نے بھی اپنی گیند بازی میں کمی نہ چھوڑی نو آور میں ففٹی فور رنز دے کر تین وکٹے حاصل کی دوستو محمد اسنین جو کہ پاکستان کی سیریز سے پہلے سکور دینے کی مشین بنی ہوئی تھی محمد اسنین نے بھی اپنی گیند بازی میں ان تینوں آڈیای مقابلے میں ایک اچھا ہی پرفورمس دکھائی ہے سات آور میں چوبیس رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی اور سب سے اچھی عوصت سے تین اشاریہ ترتالیس کی اکنومی ریٹ سے رنز دیئے لیکن ہاریس روف کی بات کی جائے تو ہاریس روف نے بھی سات آور میں چوبیس رنز دے کر دو وکٹے حاصل کی اس طرح پاکستان کی ٹیم نے یہاں پر ٹیم اسٹیلیا کی بات کرے تو کوئی بھی پارٹنرشپ یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ تیس رنز سے زیادہ نہ بننے دی پہلی پارٹنرشپ یہاں پر بتا دوں کہ میتھی شوٹ اور فریزر ایم سی گور کے درمیان انیس گیندوں پر بیس رنز کی لگی دوسری پارٹنرشپ میتھی شوٹ اور آرن ہارڈی کے درمیان سولہ رنز کی لگی اس کے بعد تیسری پارٹنرشپ میتھی شوٹ اور جوس انجلیس کے درمیان بیس رنز کی لگی اس کے بعد دوستو یہاں پر میتھی شوٹ نے تین بیٹس مینوں کے چار بیٹس مینوں کے ساتھ پارٹنرشپ لگانے کے بعد کیرن کونلی دوبارہ یہاں پر پارٹنرشپ جوڑنے آئے مارکس ٹونک سے ساتھ لیکن وہ بھی زیادہ دیر نہ رکھ سکے سات رنز کی پارٹرشپ جڑی اس طرح جو سب سے لمبی ساجداری جڑی ٹیم اسٹریلیا کے بلے بازوں کے درمیان وہ آدم زیمپا اور یہاں پر ابوٹ کے درمیان تیس رنز کی جڑی اس کے بعد یہاں پر جونسن اور ایل مورس کی آخری پارٹرشپ زیرو رنز کی لگی اس طرح دوستو پرت کے سٹیڈیم میں اسٹریلیا کے ہی ہوم گراؤنڈ پر اسٹریلیا کی ہی فاسٹ کنڈیشن پر محمد حاریس روف اور اسی کے ساتھ شہنشاہ فریدی محمد حسنین اور نسیم شاہ نے زبردست گیند بازی کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم نے ایک اچھی گیند بازی کی اور پچھلے مقابلے میں ون سکسٹی پلس کرنے دیا لیکن اس مقابلے میں ایک سو چالیسی رنز تک جانے دیا اور ٹیم اسٹریلیا کی ہی کنڈیشن پر زبردست گیند بازی کرتے ہوئے آل ٹیم کو آؤٹ کیا دوستو یہاں پر پاکستان کی ٹیم نے ٹیم اسٹریلیا کو دو ایک سے سیریز کو ہرایا اور پہلی دفعہ یہاں پر سات سالوں کے بعد پاکستان کی ٹیم نے یہ سیریز کا ایوارڈ اپنے انام حاصل کیا تو دوستو آپ بھی ہمارے پاس جڑے ہو نئے جڑے ہو ہمارے چینل پر نیو ہو لائک نہیں کیا ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو پلیز آپ لوگ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو دل سے لائک کر لیجئے یہاں پر دوستو اگر آپ بھی پاکستانی فیان ہو تو کمنٹ سیکشن میں پاکستان کونگراشولیشن ضرور لکھے گا آپ سبھی دوستو کہا یہاں پر ہماری ویڈیو پر ویلکم ہے شکریہ